ڈائیمنڈ ہارور سے بھارتی جنتہ پارٹی امیدوار پر حملے کی نرنجن رائے کی کار پر حملہ بولا گیا ہے اور ایک بار پھر سے ترنمول کانگریس پر حملے کا آروپ لگا ہے ترنمول کانگریس کی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کی گاڑی پر حملہ بولے جانے کے خبر ایک بار پھر سے آ رہی ہیں اچھا یہ لگ ایسا رہا ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو واقعی ترنمول کانگریس کو یہ ابحاص ہو گیا ہے کہ زمین اب خسک رہی ہے نیچے سے اور اس لیے یہ ڈیسپریشن دیکھنے کو مل رہا ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پورے معاملے کو یہ تصویر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ترنمول کانگریس کو باکھلا گئی ہے وہ باکھلا ہٹ میں ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بھی پرووکیشن ہو رہا ہے بلکل دنیش اور 23 مہی تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ یہ جو دو تصویریں لگتار ہم اپنے درشکوں کو اپنی تیلیویجن سکرینز پر دکھاتے ہیں ایک طرف ٹی ایم سی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بی جے پی زبردستی اس طرح کا ناٹک کر رہی ہے ڈھوم کر رہی ہے کوئی حملہ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے ہم جیت رہے ہیں بی جے پی کی کوئی زمین نہیں ہے ہاں پر وہیں بی جے پی کے بابل سپریو سے یہ سلسلہ آپ کو یاد ہوگا شروع ہوا تھا کہ کس طرح سے ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا انہوں نے سب سے پہلے ٹوٹر ہینڈل پر وہ تصویریں ڈالی تھی اور اس کے بعد آج نیلنجن روئی اور یہ نیلنجن روئی جس سیٹ سے کھڑے ہیں دنیش یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر بھتیجے کھڑے ہیں ممتہ بننجی کے ڈائمنڈ ہاربر سیٹ ہے ان کے خلاف تو ابیشیک مکر جی کے خلاف تو کل ملا کر یہ جو تصویریں ہی یہ آج کی تصویریں ہیں اور ساتوں دور میں ویس بنگول ایک ایسا راجہ ہے جہاں پر شروعاتی دور میں ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی دکت کی وجہ نہیں تھی کہ سات فیزز میں چناب ہونے چاہیے لیکن لگاتار ہر فیز میں جو ہنسہ ہوتی رہی ہے اب یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے سرکشہ ویہ وسطہ کانون ویہ وسطہ رہی ہے سات فیزز میں چناب ہی بہت ہی کانون ویہ وسطہ بہت ہینڈل کر کے کیے جا رہے ہیں اور ہر فیز میں ہنسہ کی اس طرح کی خبریں اس طرح کی تصویریں آتی رہی ہیں اور جبکہ ویس بنگول ایک ایسا راجہ دنیش جہاں پر جب دوسرے یا تیسرے چرن کا چناب جیسے ہی ختم ہو رہا تھا اس کے بعد سے ہی تمام پول بوٹس کی جو سرکشہ ہے وہ وہاں کے راج پرشاسن سے پوری پولس ویڈراؤ کر کے سینٹرل فورسز کو اسی لئے ہینڈ اوور کی گئی تھی کیونکہ یہاں پر واقعی کانون ویہ وسطہ کا بہت بڑا سوال تھا اور آخری فیز میں بھی یہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے آخر کے دو فیزز کے لیے تو سات سو دس اور ٹکڑیاں بھیجی گئیں سینٹرل فورسز کی اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی گئی کہ اس پر پوری طرح سے کابو پایا جائے لیکن کیا یہ سینٹرل فورسز جیسا ممتب انرجی آروپ لگا رہے ہیں کہ کیندر اپنا دب دبا بنانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا دب دبا بنانے کے لیے یہاں پر ایسا کر رہی ہے اور اسی لئے سٹیٹ پولیس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بائزد ہے کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ اس جگہ کا ایسا نہیں ہے کہ ویس بینگول پہلے شانتی پور وقت مددان کرنے میں بھروسہ رکھتا تھا اور اچانک اس بار کے چناؤ میں ایسا ہو رہا ہے وہاں پہلے سے ہی چناؤ کے دوران اس طرح کی رکت رنجیت گھٹنائیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اس بار اس کی پنرہ برتی کیا دکھا رہی ہے کیونکہ جب ممتہ بیزرنجی کو منڈیٹ کر رہا تھا اس باری لیفٹ نہیں ہے کھر کانگریس کا اتنا اتحاس نہیں رہا ہے لیکن لیفٹ کو ہٹانے میں ممتہ کا اس طرح کا اتحاس رہا ہے چاہے وہ شنگوڑ سے شروع کیا جائے تو آج تک دیکھا جائے تو کل ملا کر یہاں پر اس بار کردار بدل گئے ہیں اس باری لیفٹ نہیں ہے اس باری ممتہ بیزرنجی لیکن لوگ آزز آ گئے تھے ان باتوں سے لیکن سٹرائٹیجی سیم ہے پاری بورتن کی بات کر کے آئی تھی ممتہ اور وہ پاری بورتن کم سے کم اس حساب سے ناثنگ آئیس چینجڈ دیکھیں ویس بنگول میں کئی فیکٹرز اگر آپریٹ کر رہے ہیں خاص طور سے مسلم موٹ بینک کو دیکھا جائے وہ جس طرح سے آپریٹ کرتا ہے تو کئی ایسی کانسیچوینسیز ہیں جو اس فیز میں بھی ہیں جہاں پر بیس فیصدی سے بہت زیادہ مسلم تعداد ہے ایک آدمی سے تیس فیصدی سہتالیس فیصدی تک مسلم موٹ بینک جاتا ہے تو ایسے میں ممتہ کی کور کانسیچوینسی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پور ہیں اور جو ساتھ کے ساتھ یہ مسلم موٹ بینک ہو گیا وہ آتا ہے لیکن جو اربن ایریاز جہاں پر آج ووٹنگ ہو رہی ہیں ناو سیٹوں میں وہ وہ ایریاز ہیں جو وہ علاقے ہیں جہاں پر بی جے پی ڈرائنگ رومز میں پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو ایسے میں پوری بورتن اس بار ہی ہوگا یا نہیں ہوگا بی جے پی اپنے آپ کو انٹرنل ریپورٹس میں بہت اچھی خاصی سیٹے دے رہی ہیں دیش بھر میں چناوی ہنسا دیکھنے کو مل رہی ہے پسٹی منگال میں تو خاص طور سے ساتھ میں چرن میں بھی ہنسا کی اگھٹنائیں سامنے آئی ہیں جبکہ اتر پردیش اور پنجاب سے بھی چھٹپوٹ ہنسا کی خبریں سامنے آئیں اتر پردیش کے چندولی میں بی جے پی اور ایس پی کے کارکرتاؤں میں جھڑپ ہو گئی تو گرداسپور میں بی جے پی کانگریس کارکرتاؤں میں جھڑک کے خبریں سامنے آئی ہیں گرداسپور سنی دیول جہاں سے چناوی میدان میں ہیں اور چندولی جہاں سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایک دن پہلے ہی ان لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر انک کا نشان لگا دیا گیا جن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو ووٹ دینے والے لوگ نہیں ہیں اور اس بارے میں وہاں کے ڈی ایم کے پاس ایف آئی آر بھی دج کر آئی گئی ارون چطرویدی ہمارے سمجھا داتا چندولی کی خبر پر اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ امریس سر سے بھی ہمارے سمجھا داتا پامل بھاٹیا ہمارے ساتھ جڑیں گے پامل اور اروند اروند سب سے پہلے آپ کے پاس یہ اس خبر کے بارے میں کیا سچائی ملی یا کیا یہ سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتقوں کے بیچ میں جو جھڑا پھے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ایک دن پہلے وہاں ایک خاص طبقے کے جو ووٹر سمجھے جا رہے تھے اس کی انگلیوں میں شاہی کے نشان پہلے ہی لگا دیا گئے تھے دیکھیں اس معاملے کو لے کے اور اس کا پورا الیکشن کمیشن جو ہے وہ سگیان لے رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو گھٹنا ہوئی ہے وہ صرف اپنا پربھاو درج کرانے کو لے کے ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہاں کی جو لوکل ودھائک ہیں مگل سرائے کی سادنا زنگ اپنے سمرتقوں کے ساتھ جب آگے بڑھیں ایسی جگہ پہنچی جہاں پہ مہا گھڑ بندن کے کافی لوگ کی کٹھے تھے تو دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا مہا گھڑ بندن کے لوگ بھاگ کے تھوڑا سا آگے پہنچے اس کے بعد لگاتار گالیوں کا جو دور ہے وہ شروع ہوا وہ بند نہیں ہوا لیکن ساسن ستہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے سادنا سنگھ کے پاس ہے تو آپ نے دیکھا اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو اس میں سادنا سنگھ خود لاتھی لے کے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گی اس کے علاوہ وہاں پر کسان مورچے کے جو جلات دیکش ہیں رانا سنگھ وہ آپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ماہول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہی اتردیس کے مکہ منتری یوگی آدیتنات سے جب ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بنگال اور اتردیس کا ادھارن دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنگال میں کتنی ہنسہ ہوئی جبکہ وہاں پہ سیٹوں کی سنکھیا کم تھی جبکہ اتردیس میں سرسر سیٹوں پہ مددان ہو چکا اور کہیں سے ایسی خبر نہیں آئی اور یہ کہنا تھا اور چندولی میں ہمیں اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو نشطی طرح سے چناؤں کو لے کے یہ حالات پر اپنی انزرین پالیا گیا ہے جی ہے فیلال وہاں کے پرساسن کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو چندھت کر لیا ہے جو گربڑی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اور ایسے لوگوں کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے تھانے میں بیٹھا کے رکھا ہے لیکن لگاتار چونکہ وہاں کا جو مقابلہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے بہت کٹھن ہے کافی کاٹے کا مقابلہ ہے مہننات پانڈے وہاں پہ مقابلے میں ہے جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس سدیکش ہے وہیں سنجے چوہان کو مہا گڑ بندن نے ٹکٹ دیا ہے تو ایسے میں مقابلہ بہت روچک ہے اور شاید اسی کارن سے یہ سارا جو بوال ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی پامل بھاٹیا بھی اس وقت جڑ رہا ہے پامل آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ تیرہ کی تیرہ سیٹے پنجاب جہاں پر آج متدان ہو رہا ہے ایک تو جنتہ کن بڑے مددوں پر ووٹ کر رہے ہیں اور وی آئی پی سیٹ کا کیا حال پتہ چل پا رہا ہے دیکھئے پنجاب میں جو مین سیٹ ہے جہاں پر ہم امروستر میں حردیپوری اور گرجی سنگھ آجلا کے بیچ مقابلہ ہے کنڈرے منتری ہردیپوری ہے پر ہردیپوری کی ستھی بہت یہاں پہ عجیب نظر آ رہی ہے ابھی تک گرجی سنگھ آجلا صبح اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے تھے میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوپہر کا سمیں ہو چلا ہے قریباً ایک بجے سے زیادہ صبح ایک کا سمیں ہو گیا ہے پر ابھی تک ہردیپوری امروستر میں پورے میڈیا کو کہیں بھی نظر نہیں آئے ایک بھی میڈیا انٹریکشن انہوں نے صبح سے نہیں کی ہے کیونکہ کئی جگہ پر کینڈیڈیٹس الگ الگ بوت پر جا کے خود دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ جو ہے صحیح ڈھنسے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اسی طرح سے گرداسپور میں ہیں گرداسپور میں بھی بی جے پی نے سب سے بڑا چہرہ سنی دول کو وہاں پر میدان میں اتارا ہے کانگرس کے پریزنڈ سٹیٹ پریزنڈ جو ہے سنیل جاکھر کے اگینسٹ وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں سنیل جاکھر بھی وہاں پر الگ الگ جگہ پر بوت پر جا رہے ہیں سنی دول بھی صبح الگ الگ بوت پر گھومتے ہوئے دکھائی دیئے ووٹنگ سسٹم کو انہوں نے چیک کیا کہ کہیں کسی طرح کی کوئی گھر بڑی تو نہیں ہے بٹھنڈا کی جو بٹھنڈا یا فروزپور کی جو مین سیٹ ہے سمرت کور بادل جو دو بار پہلے بھی وہاں سے سانسر رہ چکی ہیں وہاں سے ایک دو ہنسا کی گھٹنائیں بھی سامنے آئی ہیں کیونکہ پنجاب میں شرومنی اکالی دل کے لیے سب سے امپورٹنٹ سیٹ جو ہے جو ناک کا سوال جس کو بولا جاتا ہے ہم پنجاب میں وہ بٹھنڈا کی سیٹ کو ہی مانا جا رہا ہے بٹھنڈا کے تلونڈی سابو میں ایک جھڑپ کی گھٹنہ سامنے آئی ہے ویسے ہی کئی شوٹ پوٹ گھٹنائیں پنجاب بھر میں سامنے آئی بٹھنڈا میں پنجاب کے جو ایکس کیبنیٹ منسٹر ہیں سکندر سنگھ ملوکہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے انہوں نے ایک ویڈیو جادی کر کے بیان دیا ہے کہ اکالی دل کے ورکرز کو ایک بوت میں بند کر دیا گیا کانگرسی ورکرز کی طرف سے جب ان کو چھڑوانے کے لیے وہاں گئے تو ان کی گاڑی پر بھی کانگرسی ورکرز کے دورہ حملہ کیا گیا ہے پامل آپ سے ایک دو چیزوں پر میں بہت کوئک رسپونسز چاہوں گی نمبر ایک صدو نے کہا کہ یہاں پر تو اکالیوں اور کانگرس کے بیچ پر فرینڈلی میچ چل رہا ہے تو آپ کو وہ فرینڈلی میچ کتنا نظر آ رہا ہے جس طرح کی انسا کی چھوٹ پوٹ خبریں آپ بتا رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو کیا وہاں پر پوری طرح سے ان تیرہ سیٹوں پر اب مانا جائے بائی پولر فائٹ ہے آپ کہیں پر بھی نہیں ہے اگر ایک آدھ سیٹ چھوڑ دی جائے بھگون سنگھ مان کی تو جی بلکل صحیح جو اسیسمنٹ ہے آپ کی صحیح ہے بلکل ایک سیٹ اگر ہم بھگون مان کی سیٹ کو چھوڑ دیا جائے تو پنجاب میں آم آدمی پارٹی کا کہیں بھی وجود نظر نہیں آ رہا ان کی تھرڈ نمبر پر بھی شاید کہی جگہ کیونکہ تکسالی اکالیدل کھڑور صاحب جیسی سیٹ پر آ رہا ہے یہ بھی کئی نظر آ رہا ہے کہ تیسرے پائیدان پر بھی شاید آم آدمی پارٹی اس بار نہیں آ پائے گی کئی جگہ پر دوسری بات بھگون مان کی سیٹ کو لے کر پورا سنگروہ سینٹری کر دیا آم آدمی پارٹی نے پورا فوکس بھگون مان کی سیٹ پر ہی کیجری وال سمیچ سبھی لیڈرز لگا رہے ہیں نفجو سنگھ صدو کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا نفجو سنگھ صدو نے بٹھنڈا میں کہا تھا فرینڈلی میچ ان کا نشانہ کیپٹر نمبر اندر سنگھ اور بادل پریوار کو لکھا تھا نیچے جو ورکرز کی جھرپے ہو رہی ہیں لائی ہو رہی ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے جب جو سنگھ صدو نے بے ادمی معاملوں پر کارلوائی نہ ہونے کے ایس ای ٹی کی کمیشن کی ریپورٹ جسٹیس سنجید کمیشن کی ریپورٹ کے اوپر ایس ای ٹی پٹھائے جانے کے لیے کرو وہ کانگریس کی بی ٹیم ہے اور ادھار آپ نے ابھی سنی لیا کانگریس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے کئی جگہوں پر یہ صرف نورہ کشتی چل رہی ہے اس بیٹ جہاں وائلنس چل رہا ہے وہاں ایک بار پھر چلیں ویس بینگول سے وائلنس کی زیادہ خبریں آئی ہیں اتر پردیش اور پنجاب سے بھی علاقی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ اتنی بڑی خبریں نہیں ہیں جتنی ہر ایک فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ویس بینگول میں ہنسہ ہو رہی ہے تاپس سین گپتہ ہمارے سمواداتا اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں تاپس کن کن جگہوں سے ابھی تک خبریں آئی ہیں اور اب کیا استھیتی وہاں شانت ہو گئی ہے یا اب بھی آپ کو وہاں ٹینشن کی ہی خبریں مل رہی ہیں دیکھیں ٹینشن تو بھی برگرار ہے الگ الگ جگہوں پر جو نور کانسٹیٹوینسیز میں پولنگ مورا ہے سب سے زیادہ وائلنس کی خبر ہمیں نورٹ 24 پرگرنا ڈسٹکٹ ساؤٹ 24 پرگرنا ڈسٹکٹ اور کولکاتا نورٹ اور کولکاتا ساؤٹ سے مل رہی ہیں ان چاروں کانسٹیٹوینسیز میں سب سے زیادہ وائلنس کی خبریں ابھی ہم تک پہنچی ہیں کچھ دیر پہلے نیلانجن روی جو نیلانجن روی سے سمبندت جانکاری ہم پہلے ہی اپنے درشکوں تک پہنچا چکے ہیں اور اگر اروند ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ہم اروند کروک کرنا چاہیں گے اروند اگر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ بتا رہے تھے کہ سادنا سنگھ سادنا سنگھ پر آروپ یہ بھی لگے کہ انہوں نے ایک دن پہلے وہاں لوگوں میں پیسے باٹے چناو کی شاہی لگانے کے ساتھ ساتھ پانچ پانچ سو روپے دلد بستیوں میں جا کر باٹنے کی بھی باتیں یہ بھی سامنے آئی ہے کیا یہ اس کو لے کر وپکش وہاں مکھر ہے اور کیا واقعی پرشاسن کچھ کر رہا ہے ان شکایتوں پر دیکھیں اس پورے معاملے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے سادنا سنگھ وہاں موکے پہ تو نہیں تھی لیکن کہایا جا رہا ہے کہ ان کے جو سمرتھک ہیں وہ لوگ تارا جیونپور گاؤں میں گئے ہوئے تھے تارا جیونپور گاؤں جو ہے چندولی کا جو مکھیالہ ہے اس کے بہت زیادہ دور نہیں ہے تو ایسے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح کا کام کرنے کی کیوں آسکتا پڑ گئی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کانٹے کی لڑائی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پردھان منتری نریندر موڈی وہاں پہ اس بارڈر پہ دو دو ریلیا کرتے ہیں چندولی میں تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی چندولی بارڈر پہ کرتے ہیں کیونکہ چندولی اور گازی پورے دونوں سیٹیں بوری طریقے سے فسی ہوئی ہیں اور شاید یہ سارے جو کام کیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہاں کی سیٹ جیت کے بھارتی جنتہ پارٹی آئے اس پورے معاملے میں جان چل رہی ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے یا وہاں کے ڈی ایم کی طرف سے ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کون لوگ اس میں شامل تھے ایروند آپ کو کچھڑوں کے لیے روکنا چاہیں گے ہمارے ساتھ تاپس کا لنکھ پھر سے تھروں ہو گیا ہے تاپس کے پاس سیدھے چلتے ہیں تاپس بابل سپریوں کی گاڑی سے لے کر جو شروعاتی دور میں ان کی گاڑی کو وینڈلائز کیا گیا تھا اس کے بعد ایشورچاند ویدیا ساکر اور آر نلنجن روئی کی جو تصویریں آئی ہیں جھڑپ کی بھی تصویریں آ رہی ہیں ان کی گاڑی بھی توڑی گئی ہے اور آپ تو خود آپ نے بہت چوٹے کھائی ہیں کوریج کے دوران بھی اس پورے ہنسا کے دور میں جو آخری فیز میں بھی آج یہ تصویریں آ رہی ہیں شرناک یہ تصویریں ہیں ایسے میں چناب آئیوگ نے ابھی تک کیا سٹیپس اٹھائے ہیں اور کیا جہاں جہاں سے بھی یہ چھٹپٹ ہنسا کی گھٹنائی تھی وہاں پر حالات پر نینترن پا لیا گیا ہے دیکھیں ہر چرن کے بعد الیکشن کمیشن کے طرف سے سخت قدم اٹھایا گیا ہے اور آشواسن دیا گیا تھا لوگوں کو کی اگلا جو چرن ہوگا وہ شاندی پورٹ ہوگا ہر طریقی جو کاروائی ہے وہ کی جائے گی لیکن جو حالہ کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ ایک دم جو وہ کہہ رہے تھے اس سے ایک دم الگ ہے جو ہم نوٹیس کر رہے ہیں اگر ہم کلکاتا کی بات کرے تھے کلکاتا نورت اور ساؤت میں اتنے جگہوں پر آج وائلنس رپورٹ اور کچھ جگہوں پر بمبازی ہوا رویند سر نے ایک پوش ایری اروپا محاضرہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو مارا گیا ہے ان پر اٹیک ہوا ہے ان کی گاڑی کو وینڈیلائز کیا گیا پوری طرح اور یہی نہیں بی جے پی کے جو کینڈیڈٹ ڈامنڈ ہارپر سے نیلانجن روئے ان کی گاڑی کو بھی توڑا گیا ہے کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ بشیرات میں کوئی ریسپانس ٹیم جو سی اے پی ایف کی کوئی ریسپانس ٹیم ہے ان پر اٹیک ہوا ہے اور شاشون میں اور بشیرات کے الگ الگ جگہوں پر ہنسہ کی خبر آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی اور تریڈیویل کانگریز ایک دوسرے سے بھیڑ چکے ہیں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو اس بار نو کانسٹیٹیمنسیز میں جہاں پر پولنگ ہو رہا ہے یہاں پر تقریباً ہنڈرڈ پرسن کے برابر جو سنٹرل آم پاری ملیٹری فورسز ہیں انہیں ڈپلائی کیا گیا تھا تو وہ کہاں ہے وہ کام کرتے ہوئے کئی دیکھ نہیں رہے تو یہ سوال کئی نہ کئی آم ووٹرز بھی اٹھا رہے ہیں اور جو پولٹیکل پارٹی چاہے ہو تریڈیویلو بی جے پیو سب کا یہی کہنا ہے کہ جو فورسز دیپلائی کیا گیا تھا ان فورسز کو کبھی بھی کام پر دیکھا نہیں گیا کہ اس سمیہ سیچویشن کو کنٹرول کرتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا گیا جو جو گھٹنا ہو رہی ہے وہ گھٹنے کے بعد وہ وہاں پہنچتے ہیں یا پھر وہاں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کئی لوکل پولیس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے حالانکہ یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کے طرف سے کہ جو بوت کے دو سو میٹر دائرے کے آس پاس بھی کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سیچویشن کو بھی مینٹین کرے گی لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ اقدم الگ ہمیں دیکھ رہا ہے اس بار جو کولکاتا میں لگ رہا تھا کہ کولکاتا ایک اربن سٹی لائن آرڈر کیپیٹل سٹی تو لے کر یہ ہمسکہ مستقیل سے جاری ہے باوجود اس کے سات سو دس ٹکنیاں ایکسٹرہ بھیجی گئی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سی اے پی ایف کے جانے کے بعد کیک ریسپنس ٹی میں وہاں تینات ہو جانے کے بعد حالات بدلیں گے تاپس ہمارے سمواداتا بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ فرق آیا ہو ایسا نہیں ایک چھوٹے سا بریک کے لیے رکھیں گے حاضر ہوتے ہیں